موسیقی آج کے شو میں نام نہات پیر کے ہاتھوں بیس افراد کے قتل کی لرزہ خیز واردات بے نقاب جالی پیر نے مبینہ طور پر اپنے ہی مریدوں پر قیامت ڈھا دی موسیقی سب سے پہلے میری پر یہ جب انہوں نے مجھے مارا تو میں کہلے برداشت کرتا ہے پھر وہ جلد دیکھا کہ وہ برداشت سے میری باہر ہو گیا تو میں وہاں پہ روش ہو گیا انہوں نے مجھے اٹھا کے باہر پھینے دیئے پیڑوں کے بار سے موسیقی سانح سرگودہ صفاقیت اور درندگی کی بدترین مثال صد باب کیا؟ بے گناہ معصوم انسانوں کا ناحق قتل ریاست کی رٹ کیا؟ جالی آملوں کے خلاف بھرپور کاروائی میں تاخیر کیوں؟ اسلام علیکم پر سے پردہ حقائق سنسینی خیز انکشافات پروگرام بے رقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان انتہائی اہم پروگرام مسئلہ معاشرے سے تعلق رکھتا ہے اس کا تعلق کینی طور پر عقیدے سے بھی ہوتا ہے کسی اب تک لیکن کیا کچھ بددقیدہ کچھ ایسے اناثر شامل ہو کر جو ایک بہت ہی متبرک جس کو کہا جاتا ہے سوفیزم اس کو گندہ کرتے ہیں نہ صرف اس سے نقصان اس پورے اسلام کو پہنچاتے ہیں مذہب کو پہنچاتے ہیں بلکہ انسانی جانوں کا ضیابی سے ہوتا ہے ہر سال سال کہا جاتا ہے کہ کئی کیسز ایسے پورے ملک میں ان ریپورٹڈ یعنی ان کی ایف آئی آر درج نہیں ہوتی جن کیسز کے اندر مبینہ طور پر کوئی نہ کوئی جائلی پیر اپنے مرید سے کوئی ایسی چیز کرواتا ہے جسے اس کی جان کو نقصان پہنچاتا ہے آیا جلا دینے کے واقعات اسی طرح سے ہم نے بالکل حالیہ ایک واقعہ دیکھا سرگودہ میں جہاں پر ایک متولی مزار کے جس درگاہ کے تھے اس نے تقریباً بیس افراد کا قتل کیا لرزہ خیص قتل کیا پہلے ان کو بہوش کیا پھر قتل کیا اور قتل کرنے والوں نے بھی ایف آئی آر نہیں کٹوائی پولیس نے اپنی مدیت میں ایف آئی آر کٹوائی بڑی عجیب داستان ہے عجیب فیکس ان فگرز ہیں اس پوری صورتحال میں بے نقاب اس معاشرے کے اندر اہم ترین جو اس پر ہوں گے چہرے ہم بے نقاب بھی کریں گے ان کو لیکن سوالات بڑے اہم اٹھتے ہیں کہ آخر کار ہم کدھر کھڑے ہیں آخر کار اس واقعے سے ہم نے سیکھا کیا ہے ہماری law enforcement agencies ہماری state کیا کر سکتی ہے بائی سے تک قوم collective responsibility ہم سب کی کیا بنتی ہے اس پورے معاملے میں معاشرے کی ذمہ داری کیا بنتی ہے اس وقت mind sciences کے expert اس پر کیا سوچتے ہیں وہاں کے ایم ایس جو سرگودہ کے ہیں جہاں پر یہ واقعہ ہوا جہاں پر بیس جانے گئیں ایک متولی ایک گدی نشین یا جو بھی مزار کا جو اپنے آپ کو کہتا تھا اس نے ادھر بیس لوگوں کو بلا کر زندہ مار دیا ان کو مار دیا زندہ زندہ ان کی چین لیا ان سے اور یہ کہہ کر جی کہ اس پر تمہیں جنت مل جائے گی اس طرح کی باتیں آخر کار ہم بے نکاب کریں گے آج کے پروگرام میں میرے ساتھ رہی گا مجھے جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر مویز حسین صاحب mind sciences کے expert ہیں ہمیں جوائن کر رہے ہیں کراچی سٹوڈیو میں مزار میاں عبدالمنان صاحب ہیں فیصلہ باد سے پاکستان مسلمی نون کے سینئر رہنما ہیں سرکردہ رکھنے قومی اسیمبلی ہے ہمیں جوائن کر رہے ہیں فیصلہ باد سے منان صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا ڈاکٹر زلفکار بھٹی صاحب جو کہ ایمینے ہیں سرگودہ کے اور اس واقعے میں بالکل آگے 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 رہے ہیں سرکردہ رہے ہیں وہاں کے ریپرزنٹیٹیو ہیں سرگودہ کے تو ہمیں جوائن کر رہے ہیں ادھر سرگودہ سے بہت شکریہ سر آپ کا سارے مرنی صاحب کچھ دیر میں ساتھ ہوں گے انسانی حقوق کے معروف رہنما ہیں ڈاکٹر زلفکار صاحب پہلے آپ کی طرح سر آنا چاہوں گا سر یہ بولا کیا گیا تھا اس مطلب میں اس کے بیک گراؤنڈ کچھ بتائیں ہمیں یہ آدمی کون تھا اس آدمی کا بیک گراؤنڈ کیا تھا کہ پہلے بھی ایسے واقعات کرتا تھا کہ میں جلال میں آگے ہوں لوگ کو ماننا شروع کر دیتا تھا اپنے موریدوں کو اور اس نے ایسا کیوں کیا لوگ کیا بتاتے ہیں وہاں کے زخمی اس کی بیک گراؤنڈ تو یہ ہے کہ ایک علی محمد گجر تھے انہوں نے یہ اپنے گاؤں سے دو کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک مزار بنایا اور یہاں جو اس سے پہلے پیر اسلامباد سے آئے وہ بھی گجر پہ مزار تھے ان کا مزار بنایا یہ دو سال پہلے فوت ہوئے پھر اس کے بعد اس کے جو متولی تھے یہ عبدالوحی جو الیکشن کمیشن میں گریڈ نائنٹین میں آج سے دیر سال پہلے ملازم تھا پھر اس نے ریزائن کیا اور یہ اس کا متولی بن گیا اب اس علی محمد گجر کا ایک بیٹا تھا آصف جو کہ اسلامباد پولیس میں تھا اب اصل میں جو سامنے چیزیں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کا اور اس کو یہ خطرہ تھا کہ آصف جو ہے کیونکہ اس مزار پہ جو ہے لوگوں چڑھاوے اور اسلامباد میں پڑے پڑے لکھے لوگ آتے تھے اور یہ علی محمد گجر کا نام تھا لوگ اس کو نانگا پیر کے نام سے یاد کرتے تھے کیونکہ وہ کپڑے جو تھے وہ اپنے مریدوں کو کہتا تھا کپڑے پار دو ان پر تشدد کرنا ان کو مارنا ان کی چیزیں نکالنا کہنا آپ کے گناہ جا رہے ہیں تو اس کو نانگا پیر کے طور پر اس مشاہور تھا تو ہوا یہ کہ اس نے ایک رازش بنائی کہ وہ اپنے مریدوں کو بلاا کے باری باری پہلے اس نے آسف کو بھی بلایا مریدوں کو جو کوئی سمجھا تھا کہ آسف کی ہم عید کریں گے یعنی کہ مریم یہ نہ ہو سکے کہ مجھے ہی متولی طور پر مجاور کے طور پر چینج کر دیا جائے تو انہوں نے اس کو باری باری بلایا کہ اس کو کوئی نشاہور کی دے کہ ان کو ٹنڈوں سوٹوں اور کے ساتھ مارنا شروع کر دیا اور ساتھ چاکوں کے ساتھ اور وقفے وقفے کے بعد وہ لوگوں کو بلاتے رہے اور یہ دو جن سے کیس جاری تھا وہاں مزار سے چکیں چکیں آ رہی تھی لیکن وہ پہلے بھی پیٹھا لوگوں کو وہاں تھپڑ چھپڑ اور دھنڈے مارتے تھے تو لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ روٹین کی آوازیں ہیں لیکن جب ان میں سے ایک آدمی دوڑا اور اس نے وہ اس نے وان فائٹ پہ جو جو وستم تھا اس نے وان فائٹ پہ کال کی اور کچھ زخمی ستیولت سال آئے تو تب پتا چلا پولیس کو کہ یہاں پہ کوئی واردات ہو رہی ہے تو وہاں پولیس نے رات کو ریٹ کیا اور ان کو تیس رات کو آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی یہ واقعات ہوتے رہے ہیں یا پر یعنی اس سے پہلے مارنے کی جو لوگوں کو مارتا تشدد کرتے ہیں اس سے پہلے یہ جیسے پیٹھ جنچیں نکالتے ہیں مار لینا یا کسی کو نہ مار لینا لیکن قتل کی واردات آئی تک نہیں اچھا ڈنڈو ہڈنڈو سے مارتے تھے یعنی ڈنڈے لاتے گوسے یا پھر ان چیزوں سے مارتے تھے تشدد کرتا تھا یہ آدمی جس کا نام عبدالوحید ہے ایک تو تشدد کرتا تھا دوسرا یہ تھا کہ دو دن پہلے اس نے یہ اپنا ایک مرید کو بالکل نگا کر کے ساتھ کے عبادی میں بے دیا تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ پادل ہے تو اس نے آج سے مطلب ایک لوگوں نے اس کا نوٹس نگاتا نہیں لیا دوسرا یہ پرائیویسی میں تھا پرائیویسی میں تھا مہتما اکام میں ریسٹر نہیں تھا اور یہ اپنی پرائیویل نیٹ پہ انہوں نے بنایا ہوا تھا تو لہذا ان لوگوں کے کنسنل لوگ ہی وہاں جاتے تھے تو اس کے بعد اس کو وہاں سے ریس کیا اور پہ اس سے پہلے جو کیونکہ آپ کہتے یہ پولس تک کیوں نہیں پہنچا اس سے پہلے معاملہ یہ تو آج جب قتل ہو گا بیس تب معاملہ پہنچا پہلے پولس کیا کر رہی پہلے آپ لوگوں نے کیا کیا تھا اس کو حتم کرنے کے لئے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ اسی گاؤں کے پانچ افراد قتل ہوئے ساتھ والا گاؤں ساتھ والا گاؤں ساتھ والا اس کے چھے گھر کے چھے افراد قتل ہوئے رات بارہ مجھے تک جو ہے پولیس ان لوگوں کی پسے کرتی رہی جو پولیس پر قتل ہوئے تھے اور جو چار گفنی بھی تھے یہ آب مدعی بن جائے تو وہ اس میں پھر بھی مدعی نہیں بنے مدعی بننے کو تیار نہیں ہو رہے تھے کوئی مدعی بن تو پولیس پولیس جو تھی پولیس ہی پھر مدعی بنی ہے اس کا یہ تھا کہ کوئی لوگ پر معاملی لیتے کہ ان کے مریدوں کو ایسا انہوں نے برینواش کیا ہوا تھا کہ اس نے کہا کتنی تعداد میں مرید ہیں اس شخص کے عبدالوحید کے جو آپ بتا کتنی تعداد میں مرید ہوں گے اس علاقے کے اندر سرگودہ کے اس علاقے میں کافی تعداد میں مرید ہیں ابھی تو یہ انٹائی من کشاب ہو گیا اگر بھائی یہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ تعداد بہت زیادہ بڑھ جاتی اچھا لوائی کی اب میرے ساتھ رہے بسم اللہ الرحمن سلام علیکم پہلے تو بات یہ کہ آپ نے ابتدا میں کہا کہ صوفی ہو سکتا ہے مزار کسی صوفی بزرگ کہو مگر یہ شخص کسی حوالے سے صوفی نہیں ہے بلکل بے شک صوفی کی جو صوفیزم کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ ہوتی ہے توحید کے علم پر اور جو صوفی ہوتا ہے اس کا اخلاق اور محبت ایسی ہوتی ہے کہ لوگ گرویدہ ہوتے اور اس کے پاس چلے آتے ہیں کبھی آپ نے سنائے کہ کسی صوفی بزرگ نے آج تک ہسٹری میں کسی کو مارا ہو تو یہ صوفیزم سے اس شخص کا کوئی تعلق نہیں دوسری اہم بات یہ کہ میری اپنی انیلیسز یہ ہے کہ یہ ذہنی مریض نہیں ہے ذہنی مریض پلاننگ نہیں کر سکتا اور ذہنی مریض اپنے بیان کو بدل نہیں سکتا یہاں پہ مجھے کچھ اور سٹوری لگتی ہے یہ ہو سکتا یہ خطرہ یہ ہو اس بات پہ کہ کوئی اس کی گدی پہ آ جائے گا یا کوئی اور طاقتوار ہو جائے گا اس سے اور یا پھر کچھ اور ہو تو یہ پہلی تو باتیں ذہنی مریض نہیں ہیں دوسری جو میرے خیال میں رونا آتا ہے اور ہم سب کو رونا چاہیے وہ ہماری قوم کی جہالت پر یہ واقعہ بڑا واقعہ ہے مگر اس قسم کے بہت سارے واقعات پچھلے دس پندرہ سالوں میں میڈیا پہ آئے ہیں بالخصوص پچھلے پانس سال میں بہت زیادہ آئے ہیں آپ لوگوں کو یاد ہے کوئی کچھوے والا بابا لوگ گندہ پانی پیتے ہیں کچھوے کا یہ حد سے زیادہ واقعہ ہو گیا کہ بیس انسانوں کو معصوم انسانوں کو قتل کیا مجھے افسوس ہوتا ہے اور مجھے شوق میں ہوں کہ کیا انسان اتنا اندھا ہو جاتا ہے عقیدت تو بہت بڑی طاقت ہے عقیدت تو بہت بڑی طاقت ہے اللہ رسول قرآن کو چھوڑ کر انسانوں کے ساتھ مجھے کہا جا رہا ہے ڈاٹر سب میں معذرت ہوئی مجھے کٹ کرنا ہو بریک اکا جا رہا ہے ڈاٹر مویزوشین صاحب ساتھ ہیں نیا عبدالمنان صاحب ان کی رذر میں معاشر تیس حل کیا جانیں گے ڈاٹر زلفکار صاحب جو ایم ایس سرگودہ کے he is also with us in the program ساری منی صاحب سے بات کریں گے میرے ساتھ رہی گے اس بریک کے بعد بے نقاب کر رہے ہیں اہم ترین مسئلے کو اہم ترین مسئلے کو بیس افراد کی جانیں گئیں آخر کار کیوں گئی کون ذمہ دار ہے ہم بے نقاب کر رہے ہیں میرے ساتھ رہے گا ساتھ رہے ہیں مجھے زہر دے لے مجھے زہر دے لے مجھے زہر دے لے جنت کے خواب دکھا کر ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ غیر انسانی بھی تھا اسلام کے لیے بھی اس برد امیج خراب ہوتا ہے تمام حوالوں سے کیونکہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں جی کہ کس طرح سے چند ناصر اس طرح کے گھس کر ہمارے دین کو بدنام کرتے ہیں اس پورے سسٹم کو بدنام کر رہے ہیں سوفیزم کو بدنام کر رہے ہیں ان کو بے نقاب کرنا ان چہروں کو بڑا ضروری ہے چاہے وہ کبھی کوئی کچھوے والے بابا بن کر آجائے کوئی اس پورے کوئی اور بن کر آجائے جو دھونگ رہ چاہتے ہیں جو دھونگ رہ چاہتے ہیں چند ناصر ان کو ہم بے نقاب کر رہے ہیں ساریم بنی صاحب اس پورے ساتھ ہیں اس پورے ہمارے ساتھ سرگوڈا سے موجود ہیں ڈاٹر زلفکار بٹی صاحب جو کہ ایمین اے سرگوڈا کے میاں عبدالمنان صاحب مسلمی نون کے سینئر رہنما ہمیں جوائن کر رہے ہیں فیصلہ بات سے ڈاٹر مویز حسین صاحب مائنڈ سائنسز کے ایکسپرٹ ہیں ہمیں اے ساتھ کراچی سٹوڈیو موجود ہیں ڈاٹر مویز حسین صاحب سر آپ سے میں نے اس سے پہلے میاں منان سے بھی ہم پوچھیں سر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ ذہنی بیماری نہیں ہے تو باقیتہ ویل پلینڈ مرڈر ہے سر یہ ذہنی بیماری نہیں ہے مویز حسین صاحب دیکھیں جی ذہنی مریض جو ہوتا ہے نا وہ اتنی چیزیں سوچ سمجھ کے نہیں کرتا دو قسم کے پرابلم ہوتے ہیں یا انسان جب نشاہ یا منشیات یوز کرتا ہے تو اس کو ہلوسینیشن ہوتے ہیں وہ سائیکوٹک ڈیس آرڈر ہوتا ہے یا پھر کوئی ذہنی مریض بنے برین کیمیکل میں ایم بیلنس آ جائے تو وہ پھر او سی ڈی یا شیزوفینیا یا سائیکوٹک ہلنسز ہوتی ہے مگر وہ شخص پلان نہیں کر سکتا وہ تو اپنے ذہن کے ہاتھوں اپنا غلام ہو جاتا ہے تو وہ پلاننگ یہاں پلاننگ ہے یہاں اپنا بیان چینج کرنا ہے اور دوسری جو بڑی عجیب سی بات مجھے لگی جو آپ کی پروگرام سے مجھے پتا چلا بھی کہ جنت کا وعدہ مطلب یہ جنت کیا اتنی سستی ہے کہ دہشرتگر چھوٹے بچوں کو جنت کا وعدہ کر کے بم پھڑواتے ہیں اور ان کی جان ختم ہو جاتی ہے اور یہ پیر لوگ جو ہیں یہ جالی پیر کی میں بات کر رہا ہوں لوگوں کو جنت کی مطلب جنت کیا ان کے ہاتھ میں قوم کو اتنی سمجھ نہیں آتی اس چیز کی ایک بات میں آپ کو بتاؤں یہ شخص جو میں انیلائز کرتا ہوں ایک پرسنیلیٹی ہوتی اسے کہتے ہیں سیڈسٹ یعنی عذیت پسند یہ شخص عذیت پسند ہے تشدد پسند ہے پہلے بھی آپ نے کہا ماضی میں یہ کر چکا ہے لوگوں کو ڈنڈے مارتا تھا یا تماشے مارتا تھا اب یہ ایکسٹریم پہ چلا گیا اور یہاں سٹوری کوئی اور انکور ہوگی چند دن رکھ جائی آپ کو پتا چلے گا اس کے پیچھے اصل حقیقت کیا تھی مطلب یہ ایزیکیوٹیڈ مرڈر ہے ایزیکیوٹیڈ مرڈر میہ منان صاحب سر گورنمنٹ آف پاکستان کیا کر سکتی ہے ریاست کیا کر سکتی ہے پنجاب حکومت کیا کر سکتی ہے اور کر عوام کو گمرا کر رہے ہیں نقصان پہنچا رہے ہیں منان صاحب یہ دیکھیں اس کیس کے دو پہلو ہیں ایک تو مجودہ ملزم ہے وہ صفاق ملزم ہے یہ کوئی ذہنی مریض نہیں میں ڈاکٹر صاحب سے بلکل متفق ہوں یہ ایول جینئس ہے اس نے تقریباً بیس سال نوکری پچیس سال کی ہے الیکشن کمیشنہ پاکستان کی انیس وے گریڈ میں بڑا لکھا آدمی ہے اور اس نے لوگوں کو بے فکوف بنانے کے لیے اس آدمی کا ساتھ دیا جو اس نے بنیاد رکھ دی تھی اس برائی کی یہ کوئی درگاں ورگاں نہیں تھی یہ ایک برائی کی جگہ تھی جہاں آپ بتائیں اسلام کا تقدش جو ہے اور جو ہمارے درگاں ہیں یہ تو مراس ہیں پاکستان میں انڈیا میں سال بڑے سگین میں اسلام پھیلانے کی بڑے بڑے ولی اور بڑے بڑے بزرگ یہاں تشریف لائے جنہوں نے یہاں دین کو پھیلائیا یہ ان کے تقدس کے خلاف ایک سادش ہے اور ان لوگوں کو سیور سوسیٹی میں میڈیا میں ہم سیاسی ورکروں میں حکومت کے ایوانوں میں ان کو بری طرح کرش کرنا چاہیے کیونکہ میں نے بہت سارے واقعہ سنے ہیں کہ کوئی پیر اپنے مسئلہ یہ منان صاحب کوئی رپورٹ نہیں کرتا تو کس طرح پولیس ایکشن کرے منان صاحب محضرت ہو آپ کوئی ایکشن تو جب کریں گے جب کوئی رپورٹ ہوگا ابھی تو کوئی کیس ہی نہیں رپورٹ کرتا ادھر بھی آپ دیکھنے ہیں بیس ساتھ ساتھ کے لگائے کی کیس رپورٹ کرنے کو تیار نہیں ہے آپ نے جہاد کیا ہے یہ پروگرام آپ کے لیے میرے لیے ڈاکٹر ظلفکار صاحب کے لیے اور ڈاکٹر محیس صاحب کے لیے اور بنی صاحب کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ آج ہم نے معاشرے کو یہ پیغام دینا ہے کہ اس برائی سے اس گند سے ان قاتلوں سے ان بدگاروں سے ان گناہگاروں سے ہم نے معصوم لوگوں کو کس طرح بچانا ہے پولس کیا ایکشن کر سکتی تھی منان صاحب آپ کی نظر میں چاہیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے کعوش ہے لیکن کیا ایکشن ہو سکتا تھا اس کو پری ایمٹ کس طرح کر سکتے ہیں روکنے کے نہیں ہے آپ فیصل عبال میں ہیں میں کراچی میں ہوں محیس صاحب ہی کراچی میں ساتھ بیٹھے ہیں انسار بنی صاحب ہیں ظلفگار صاحب سرگودہ سے صاحب اپنے شہروں میں کیا کرے کوئی کس طرح پکڑے دیکھیں میری ارثوں نے یہ بڑی تھن لائن ہے بزبی جذبات کے درمیان اور لوگوں نے جو یہ خلقتیں شروع کی ہیں اس کے درمیان اب اللہ کا شکر ہے بیس آدمی جو اتنا گھناؤنا واقع ہوا اس کے بعد آپ نے اس پہ انیشیٹیو لیا ہے ہم نے ان کو بے نکاب کرنا ہے ان کو ننگا کرنا ہے پاکستان میں جو زیف الحقیدہ ہمارے بھائی مسلمان بھائی اور بہنیں ہیں ان کو سمجھانا ہے کہ کال اللہ ہے و کال رسول اللہ اسلام کی اپنی حدود ہے اسلام میں جو آدمی کہتا ہے کپڑے اتار کا نکلو اس پہ پھٹکار ہے اس کو بقادہ کوڑے مارنے چاہیے اسلام نے پردے کا حکم دیا ہے اسلام نے پاکستگی کا حکم دیا ہے اسلام نے پارسائی کا حکم دیا ہے اسلام نے روزہ نماز اور باقی جو نیکیاں ہیں ان کرنے کا حکم دیا ہے انسانی احترام کا حکم دیا ہے انسانی تقدس کا حکم دیا ہے ان جیسے بیگاڑتوں کے خلاف آپ ایک جہاد ہونا چاہیے حجر یہ زہین قادری صاحب کیا کہتے ہیں جی اس بارے میں پنجاب گورنمنٹ کے اس پر اہم وزیر لیٹس ہی دارڈ آلسو کیونکہ زہین قادری صاحب نے امپورٹنٹ سیٹمنٹ دیا ہے پھر زلفکال صاحب کہا ہے کہ کیا پیش ہے تکیس پر اس کو ذرا سنیں زہین قادری صاحب نے پنجاب حکمت کے اہم وزیر اس وقتیں عقاف کے ان کو سنتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں اس بارے میں انہوں نے اس پورے کیس پر کیا کہا ہے اب تک لیٹس ہی دارڈ انویسٹیگیشن کا تعلق ہے تو وہ ان اٹس میں ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 24 آرز کا ٹائم دیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب نے آرکیو صاحب کی کمیٹی کو میں بھی یہاں موجود ہوں انشاءاللہ تعالی جو بھی ڈیٹیلز آتی جائیں گی وہ ہم میڈیا کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے یہ ایک مزار تھا علی محمد گجر صاحب کا جہاں یہ وقوع پزیر ہوا ہے ان کے کوئی گدی نشین ہے اور انہوں نے وہ وہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہے کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں آجہ ڈاٹرز ذلفکار صاحب سر آپ ایم این اے ایسر گودہ کہ آپ تزدیق کر سکتے کتنی گرفتاریاں ہوئی ہیں یا ہونے والی ہیں یا اب تک کی جو پیشرفت ہے اس کیس میں جن کو آج اکاؤنٹیبیلٹی کورٹ پہ بھی پیش کیا گیا ہے جن ملزمان کو اس پر کتنے گرفتار ہوئے کیا کنفیشنز ہوئے اس بارے میں کچھ اپ ڈیٹس انویسٹیگیشن کی ٹوٹرز الفکار صاحب اس میں یہ ہوا ہے کہ یہ موقع پہ ہی افضل پہ ہی جو تھا مجاور یہ گرفتار ہوا اور انہوں جو ملزم تھے وہ موقع پہ گرفتار ہو گئے چار ملزم تھے چار ملزم تو یہ موقع پہ ہی گرفتار ہوئے ہیں اور انہوں نے دراصل یہ کام کیا ہے کہ انہوں نے تھوڑے تھوڑے وقفے بعد اپنے مریدوں کو بلایا ہے یہ کچھ کام نہیں کیا اس میں بنیادی طور پہ اس کا جو ایم تھا وہ تو گذی کا تھا لیکن اس نے آگے مذہب کو لہا کے عقیدے کو لہا کے لوگوں کی برین واشنگ کر کے وہ اس طریقے سے جو اس کے سپورٹرز کو بلا کے برین واشنگ کر کے اس نے یہ یہ ساری واردات کیا ہے صحیح اچھا انسار بنی صاحب بھی ساتھ ہیں میرے ساتھ ڈاٹر صاحب رہیے گا ڈاٹر ظلفقہ صاحب آپ بھی انسار بنی صاحب کیسا دیکھ رہے ہیں اثر یہ جو انسانی حقوق کیا بات کرتے ہیں یہ واقعہ آپ کی نظر میں کیسا ہے بیس افراد کو ایک نام نیاد پیر مار دیتا ہے اور بے رہمی سے مارتا ہے لرزہ خیز واردات قتل کی ہوتی ہے اور وہ یہ کہہ کے جنت میں تم چلے جاؤ گا اگلے دن اٹھو گے انسار بنی صاحب کیسا لگتا ہے سنکے آپ کو یہ یہ برین واشنگ یہ ایکزیکوشنگ یہ ماس اسکیل مرڈر بنی صاحب دیکھیں سب سے پہلے تمہیں یہ بات کروں گا کہ ذہن کو تبدیل کرنے میں دو تین سال لگے یہ مزار بنے ہوئے تقریباً دھائی تین سال ہو رہے ہیں اور دھائی تین سال سے یہ سارا کھیل چل رہا تھا اور جو لوگ بج گئے ہیں زندہ انہوں نے یہی بتایا ہے کہ ان کو چھوڑیاں مانتا تھا ان کو دنڈے مارتا تھا یہ جب سارے تماشے چل رہے تھے تو ہم اور ہماری حکومت کہاں تھی ہمارے ذمہ داران کہاں تھے ہمارے ہیں تو معاشرے کا عالم یہ ہے کہ آپ کے ایک مورننگ شو میں بیٹھ کے ایک شخص اپنے آپ کو وزیر آزم کا مشیر بتاتا ہے پانچ دن اس کی جالی شادی ہو رہی ہوتی ہے پانچ دن اس کی جالی شادی ہو رہی ہوتی ہے اور وہ ایزا مشیر پرائیم نیسٹر بیٹھ کے ٹی وی پہ یہ سارے دراما رچا رہا ہوتا ہے سب بے خبر ہیں یہ ہمارے ہیں سیکیورٹی کا عالم ہے ہمارے ہیں ذہن تو بعد میں بدلے گئے ہیں ہم اپنی ذمہ داریاں کہاں نہیں با رہے ہیں اگر دوسرے تیسرے دن یا ہفتے بھر میں اگر ان کو پکڑ دیا جاتا یہ تماشاں روک دیا جاتا تو ذہن نہیں بدلتے بیس زندگیاں چلی گئیں بیس خاندال لٹ گئے آج کوئی اس کی ذمہ داری نہیں لے گا کل میں اور آپ ایک اور پرگام کر رہے ہوں گے سر حکومت کیا کر سکتی تھی ان صاحب انیزہ اس معاملے میں آپ کی نظر میں اس کی تک کیونکہ وہ کہتے ہیں جی کیس کوئی رپورٹ کرے گا تو ہم کچھ کریں گے ابھی بھی وہ لوائے کی ہیں اگر کوئی بندہ مرڈر ہو گیا ہے اور بندہ کو رپورٹ کرنے کو تیار نہیں ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ جو آپ نے بلنگ لی یہ مائنسیٹ ہے جو وہ لوگ جا رہے تھے وہ دم کرانے کے لیے آپ نے مرضی سے تپڑ گا رہے تھے آپ نے مرضی سے جی رہے تھے کہ ہم اگر ایک بندہ مرضی سے بندہ مرضی سے یہ کسی کی پرائی بیسی میں مداخلت ہے یہ کسی کہ امرر ریس کی زمانی صلوارا ہے جواب دے تو میں زلفقہ صاحب دیکھیں دار ساب میں جواب انسار بنی صاحب پر لندو لڈ ساب ایک سکی نیش سی نیش اسے نیش سکی نیش ہوں گے لڈ ساب پلیز اگر انسار بنی صاحب کیا جواب ہے آپ کے یہیت ہے انسار یقوی انساری مجھے گا ساری زمانداری اخیمت کی ہے یہ لوگوں کی کوئی زمانداری نہیں ہے ہر بندے کے گھر میں ہر بندے کے دربار پر اگر گھر میں کوئی تشتر ہوتا ہے تو وہاں حکومت ہی یہ جو کو بٹھائے کیا حکومت وہاں جا کے اس طرح سے ہوا لائپ کر رہی ہے میں میاں منان صاحب سے بوشو انسار بنی صاحب نے جو کمنٹ کی ہے اس وقت کہ حکومت کی ذمہ داری ہے میاں منان صاحب آپ کی نظر میں کیا حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے اولین کی وہ روکتی اس معاملے کو پہلی جیسے ہی معاملہ آیا تھا سامنے دیکھیں میری بات سنے انسار بنی صاحب میرے لیے بہت محترم ہے اور انسانی حقوق میں ان کے بڑی خدمات ہیں لیکن انسار بنی صاحب ہمیں یہ فرما دیں کہ اگر ایک آدمی خود اپنی مرضی سے جاتا ہے خود اپنی مرضی سے وہاں ڈنڈے کھاتا ہے اور جنت کی تمنہ لے کر گھر چلا جاتا ہے جب اس کو کوئی پوچھتا ہے تو وہ دوسرے کوئی کہتا ہے تم بھی جاگے ڈنڈے کھاؤ جنت ملتی ہے تو اس میں قانون نافذ کرنے والے اداریں یا حکومت کیا کر سکتی ہے یہ یہ اسی بات پر ڈاٹر موی صاحب آپ کی نظر میں کیا یہ بات صحیح ہے جنسار بنی صاحب کہہ رہے ہیں میں کچھ عرض کروں جی دیکھیں یہاں پرابلم مائنسیٹ کا ہے سمجھنے کی کوشش کریں یہاں صرف جالی پیر نہیں ہے جالی دودھ ہے جالی دوائیاں ہیں جالی ڈگرییاں ہیں پورا معاشرہ جال سازی پر چل رہا ہے یہ ایک مائنسیٹ ہے جب ایک شخص مار کھاتا اور خوش ہوتا ہے کہ میرے گناہ دھول رہے ہیں تو کیا وہ اس کے ماباپ نے یا اس کے مدرسے میں جو اس کو ابتدائی تعلیم ملی تھی قرآن کی اور سنت کی کیا وہ بھول گیا اس میں یہ آج کاری یہ بہت پرانا سلسلہ چل رہا ہے یہ پیرو کا جالی پیرو کا جالی ڈاکٹر بھی ہے جالی مالج بھی ہے آپ معاشرے میں کس طرح روکیں گے مائنسیٹ چینج کرنا ہوگا مائنسیٹ اور مائنسیٹ چینج کرنے کے لیے پہلا قدم یہ ہونا چاہیے کہ جب کہیں کسی جگہ پر اس قسم کی کوئی حرکت ہو ایسی سزا دیں کہ دیکھنے والا دیکھ کے ڈر جائے اب یہ کچھ نہیں ہوگا چند دنوں کے بعد میں اور آپ بھول جائیں گے پھر کوئی نئی سٹوری ہوگی ٹی وی پہ پتا بھی نہیں ہوگا دو تین سال کے بعد کیا ہوگا اس کا اس کو آپ چوڑائے پہ لٹکا ہے اور عوام کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر ان کی اطلاع میں کوئی اس ہے جالی کام ہو رہا ہو کوئی جالی پی رہے تو اس کی اطلاع دیں ہم سب کا یہ فرض ہے سر یہاں لوگ مرنے کے بعد اطلاع نہیں دے رہے محی صاحب جو لوائکین ہیں مرنے کے بعد مقدمہ نہیں دچ کر رہے اس شخص کے اوپر تو وہ کیسے اطلاع دیں گے صرف پہلے مدعی بننے کو تیار نہیں ہو رہے لوگ دیکھیں عقیدہ بڑی عجیب و غریب چیز ہے آپ نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا مسئلہ ہے کہ وہ غلط عقیدہ ہے صحیح عقیدہ ہو تو انسان کہاں سے کہاں پہنچ چکتا ہے غلط عقیدہ ہو تو وہ برباد ہو جاتا ہے آپ ہی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے ہم سب کی ہم سب معاشرے کا حصہ ہے ہر ایک کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا ٹھیک ہے جی ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد میرے ساتھ ہی رہے گا کیونکہ انسانی حقوق کے رہنما ایک موقع رکھتے ہیں کہ حکومت کی ذمہ داری ہے بات یہ نہیں ہے جی کس کی ذمہ داری ہے مسئلہ اس کو جڑ سے ختم کرنا ہے مسئلہ ان کو پکڑ کے بے نقاب کرنا ہے رپورٹ کرنا ہے ایسے لوگوں کو جو کہ بیٹھ کر اس لبادے میں گمرا کر رہے ہیں اس قوم کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور نہ صرف اسلام سوفیزم تمام انسانیت کو نقصان پہنچا رہے ہیں اس بریک کے بعد میرے ساتھ رہے گا دوبارہ آئیں گے بے نقاب کریں گے کچھ اور اہم حقائق دیکھتے رہے گا موسیقی 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 بے نقاب اور بے نقاب میں آج ہم سوال اٹھا رہے ہیں اہم ترین مسئلہ پر یہ مسئلہ جس کا تعلق عقیدے سے ہے لیکن اس عقیدے کا فائدہ اٹھا کر ایسے صفاق لوگ شامل ہو گئے جس عقیدے کو نقصان پہنچا رہے ہیں بلکہ اس عقیدے کی بنیاد پر انسانی جانوں سے کھیل رہے ہیں مسلسل کھیل رہے ہیں سرگودہ میں بیس جانوں کا زائع ہونا ایک پہلی بار کا واقعہ نہیں ہے اس سے پہلے کئی بار ایسا ہو چکا ہے ریپورٹ ہوا ہے میڈیا میں آیا ہے معاملہ دب جاتا ہے آگے بڑھتا نہیں ہے ذمہ داری کس کی بنتی ہے اس پر بحث ہونا ضروری ہے کیا خطر کون ذمہ دار ہے اس کو روکنے کے لیے collective responsibility تو ہے حکومت کدھر کھڑی ہے ریاست کی ریٹ کیا کہتی ہے اس بارے میں انسار بنی صاحب انسانی جانوں کے رہنمائے ہیں ڈاٹر مویز حسین صاحب mind sciences expert ہے میرے ساتھ میا مننان صاحب ایم ای نون لکھ کے اور سر جو ایم ای نی ڈاٹر زلفکار صاحب ہیں وہاں کے سرگودہ رہنمائے بھی ہیں اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں سرگودہ سے سب شخصات میں موجود ہے انسار بنی صاحب صاحب میری آپ کی ابھی تھوڑی سے بحیث بھی ہوئی یہاں پر ڈاٹر زلفکار صاحب کے ساتھ صاحب کس کی ذمہ داری بنتی ہے اس پر آپ وضاعت کریں جب کوئی خود مرنا چاہ رہا خود جا کے کہہ جی مجھے مارو یا مجھے ڈنڈوں سے مارو وہ کدھر کون اس کو پکڑے پر کیا ہو اس کا دیکھیں سارے میرے دوست ہیں ان سب کو میں سلام ارز کروں گا اور یہ ارز کروں گا کہ جب انسانیت کی بات آئینا تو سیاست پر مجھ جائیں ہماری ہوتا یہ ہے کہ جو حکومت میں ہوتا ہے وہ کتنا ہی برا کام ہو جائے وہ حکومت کو ڈیفینڈ کر رہا ہوتا ہے اور جو اپوزیشن میں ہوتا ہے کتنا ہی اچھا کام ہو جائے اس میں اپوزیشن کرنی ہوتی ہے بات کیا ہے کہ میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ میں اور آپ سڑک پہ کھڑے ہو کہ آپس میں مر جائیں نو 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 آئین آپ پہ اجازت نہیں دیتا تانون آپ پہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا لاکھ مائنسیٹ کی بات ہو لاکھ کسی اور چیز کی بات ہو دھائی سال سے وہاں پہ یہ سارا کھیل چل رہا تھا کس کی ذمہ داری ہے اب میں ذمہ داری ختم کرنے کے لیے مائنسیٹ پہ چلا جاؤں دیکھیں جب عوام سن رہی ہے عوام یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ ہمارے لوگ کیا بات کر رہے ہیں وہ ہر چیز کو سیاست میں نہ لے جائیں حکومت پہ تنقید یا اپوزیشن کی بات پہ نہ لے جائیں آئے ہم سوچیں انسانیت کے حوالے سے سب میں انسانیت کے حوالے سے دیت لوگ مر رہے ہیں سب ایک سوال جلتکہ صاحب نے پوچھا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ کل کو ہم ان پر ریٹ کریں تو ان کی پرائیویسی ڈسٹرپ ہو رہی ہے یہ نام لگا کر پرائیویسی گھر میں پرائیویسی گھر میں نمبر ون نمبر ٹو یہ کہ اگر گھر کے اندر بھی قتل ہوگا تو آپ دیوار کود کے اندر داخل ہو کے اس کو بچائیں گے یہ ایک پرائیویسی اس وقت ہے کہ میں گھر میں پرامن طور پہ رہ رہا ہوں آپ میرے گھر میں انٹر چارل بیواری میں انٹر نہیں ہو سکتے لیکن اگر میں وہاں پہ قتل کر رہا ہوں لوگوں کو زبا کر رہا ہوں تو میں عدالت سے اجازت لینے نہیں جاؤں گا کہ میں اس گھر میں داخل ہوں یا نہ ہوں یہ انسانی زندگیوں کا سوال ہے میرے بھائی ہم بات کیا کر رہے ہیں ہم یہ نہیں سوچ رہے ہیں ہم حکومت کو ڈیفین کر رہے ہیں اپوزیشن اپنا فائدہ اٹھا رہی ہے اپوزیشن اپنا آپ کو یہ بات انسانوں کی ہے ہم انسانوں بھی بات کریں میرے بھائی آپ کس بات کو کیا کس چیز پہ ناراضگی کہہ دار کر رہے ہیں کہ حکومت ذمہ دار نہیں ہے ہم سب ذمہ دار ہیں آپ کیسے ذمہ دار نہیں ہے جب ہم ذمہ دار ہیں تو آپ کیوں نہیں ذمہ دار ہیں منان صاحب یہ کہتے ہیں جی قتل ہو رہا ہے گھر کے اندر ہو رہا ہے جہاں بھی ہو رہا ہے ultimately ذمہ دار ریاست کی ہے کہ وہ اپنی ریٹ نے اسٹیبلش کر پاتی ہے یہ ذمہ داریہ اصل میں آپ پر آتی ہے حکومت پر آتی ہے آپ کا کوئی جواب اس بارے میں جی صفان بھائی نہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم سب ذمہ دار ہیں حکومت بھی ذمہ دار ہے ادارے بھی ذمہ دار ہیں بلکل ٹھیک ہے ہم حکومت کا دفعہ نہیں کر رہے ہم تو آپ کے توسط سے ایک غلط سوچ غلط عقیدے اور ایک غلط حرکت سے عوام کو خبردار کر رہے ہیں کہ ابھی آپ نے سنا کہ ایک مرید کو ننگا کر کے پوری عبادی میں گاؤں میں بیئی دیا گیا بات یہ ہے کہ پورے گاؤں کو چاہیے تھا کہ اسے ننگے کو پکڑ لیتے اور پولیس کے حوالے کر دیتے اس کے لیے ہمیں ایک پیغام کی ضرورت ہے ایک سوچ کی ضرورت ہے ہاں ہم کسی کو بھی رول آؤٹ نہیں کر رہے بے لوگ نہیں کر رہے اپنے علاقے کے سر آپ ایم اینے کے طور پر آپ نے کوئی انیشیٹیو لیا ابھی تک جیسے مثال کے طور پر اس طرح کے اور ایم اینےز ہوں گے کہ آپ ساتھ ہیں پروگرام میں آپ نے اپنے حلقے میں کیا کیا اگر ایسے لوگ ہیں ان کو نشاندہی کرنے کے لیے یا لوگوں میں اس کی روشناس کرنے کے لیے لوگوں کو اس حوالے سے کوئی کاروائی آپ نے کیا بلکل میری عرصہ نے دو تین جگہ سے ہمیں رپورٹیں آئیں میں نے جا کر وہ دندہ وہ اڈہ بند کرا دیا بائی فورس اور ان کو کہا کہ ان کا جو پنجابی میں کہتے ہیں ٹینڈ پوری اٹھاؤ اور ان کو بگا دو بات یہ ہے کہ یہ ایک نیا سسٹم چل پڑا ہے کہ جنت کے نام پہ دین کے نام پہ اسلام کے نام پہ لوگوں کو اس طرح برین واش کیا جاتا ہے کہ آپ کبھی ان لوگوں سے ملے جو مرنے والے تھے وہ خود گئے چل کے اور خود دوباری باری قتل ہوتے گئے کو یہ اس پہ زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور یہ جو لوگ کرتے ہیں وہ کوئی پاگل نہیں ہوتے وہ بہتے میں شروع میں شروع میں سے ایبل جینیت ہوتے ہیں اور ان کی سوچ اتنی نیگیٹیب ہوتی ہے جس کا کوئی صاحب نہیں سر میں وہاں کے جو لوگ جو لوائکین ہیں جو وہ زخمی ہوئے ہیں لوگ وہاں کے جو بج گئے وہ کہتا ہے یہ تو پہلے بھی جلال میں آ جاتا تھا جلال میں آ کے مارتا تھا لاتے گوسو سے تو یہ اتنے سال تک منان صاحب کوئی کچھ نہ کرے یہ عجیب سی بات نہیں چلے ریپورٹ نہیں ہوا لیکن علاقے میں مشہور تو تھا کہ یہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ لوگوں کو ننگا کر کے مارا جاتا ہے یا پیٹا جاتا ہے یا ظلم کیا جاتا ہے ان کے اوپر بھرنا کر کے تو منان صاحب کوئی ایکشن کیوں نہیں ہوتا تھا اس کے اوپر دیکھیں میری بات سنیں اگر علاقے میں مشہور ہو آپ کا ایک قانون کا طریقہ کہا رہا ہے کوئی خود کشی بھی کرے تو خود سٹیٹ یا مطلقہ تھانا مدعی بن کے جس طرح ایب ایف آئی آر ہوئی ہے کہ پولیس نے مدعی بن کے ایف آئی آر دی ہے لیکن یہ انتہائی اقدام ہے کہ بیس آدمیوں کو بے گناہوں کو اس گھنوں نے فیل کے ذریعے قتل کر دیا گیا لیکن جب صرف ڈنڈے اور حالکی پول کی مار پیٹ کی بات ہو رہی تھی تو اس وقت لوگوں کو لوگوں کو بھی شعور آنا چاہیے اور اداروں کو بھی ان کے ساتھ تعاون کرنا یہ برین واشنگ ہوتی کیا کس طرح سے ہیپنوسس کیونکہ آپ کرتے رہتے ہیں مائنڈ سائنسز یہ کیسے ایک آدمی تیار ہو جاتا ہے کہ اس کو ہاں مار دو مجھے اور میں صبح اٹھوں گا یہ تو بہت مائنڈ سائنسز ایکسپرٹ کر سکتا ہے کہ کسی کو ہپنوٹائز کرتے ہیں کس طرح یہ ہوتا ہے کیسے ہو رہا یہ کیا علم نہیں ہوتا لوگوں کو اس لیے ہو جاتا ہے یا ہر کسی پہ ہو سکتا ہے یہ کیا معاملہ ہے میں اس سے پہلے صرف ایک جملہ کہہ کہ آپ کے سوال کا جواب دے دوں یہ جو جالی پیر جو ہے یہ پھیلتے پھولتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے بہت ہی معذرت کے ساتھ سارے نہیں مگر اکثر بیوروکریٹس اکثر پارلیمنٹرینز یہ جاتے ہیں ان کے پاس یہ جاتے ہیں پرموشن ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے جالی پیرو کی بات کر رہا ہوں صحیح پیرو کی بات نہیں کر رہا کئی لوگ جاتے ہیں الیکشن سے پہلے کہ ہمیں الیکشن میں جیت جائے ایسے کئی چیزیں ہوتی ہیں تو ان کی سرف پرستی یا کم سے کم ان کو اگنور کیا جاتا ہے میں سب کی بات پھر کہہ رہا ہوں نہیں کر رہا ایسا بھی ہوتا ہے آپ نے دیکھ رہا ہے ایسا کوئی الیکشن کے لیے جیتنے کے لیے گیا ہو آپ نے مطلب ہم نے سنا تو بہت ہے آپ نے دیکھا ہے بلکل ہے اچھا اب ہوتا کیا ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں اس کی ذات میں کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے کسی کو یہ ہوتا ہے کہ کوئی سے توجہ نہیں دیتا کسی کی غربت کا پرابلم ہوتا ہے کوئی نہ کوئی جو کمی ہوتی ہے اس کمی کو سامنے والا شخص جو ہے وہ جانچ لیتا اور اس کمی کے ساتھ اپنی ذات کو وابستہ کرتا ہے مثلا فور اگزیمپل مجھے بتائیے ساری زندگی نماز پڑھو ساری زندگی جب وقت آئے رمضان روزہ کرو زکاة دو دنیا کی محبت چھوڑو محنت کرو مشکت کرو سب کچھ کرو تب ہی بھی اس کے بعد بھی جب تک اللہ کا فضل نہیں ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہوگی جنت نہیں مل سکتی تو مجھے بتائی ساری زندگی میں ایک پائز زندگی گزارو رات میں جنت مل جائے یہ اس لیے ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جو کمزوری ہے اس کمزوری سے جب فائدہ اٹھا جاتا ہے تو اس کا برین واش ہو جاتا ہے یعنی دولا نہیں جاتا مگر اس کے ذہن کو تبدیل کیا جاتا ہے ایک ایسی غیر حقیقی چیز کو حقیقت بنا کے پیش کیا جاتا ہے جو اس شخص کے لیے حقیقت بن جاتی ہے ساری یہ تو یہ سر یہ تو یہ کوئی باغیتہ سائنس یہ تو ایکسپرٹ کو کر سکتا ہے نا یہ کوئی ذہنی مریض تو نہیں کر سکتا کسی کا برین واش جو خود ذہنی مریض ہو اور جو آپ کیا سمجھتے ہیں جو باب جالی عالم ہوتے ہیں یا جالی ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کو بھی اللہ نے کوئی صلاحیت دی ہوتی ہے کوئی بے وکوف جا کے اس طرح اپنی دولت یہ تو چھوٹی بات ہے لوگوں نے اپنی دولت دے دی ہے ایک رجنیش مشہور تھا انڈیا کے اندر لوگوں نے اپنی تمام دولت دے دی لاکھوں اس کو ماننے والے تھے اس کے پاس ایک سو چالیس تو خالی رولز روئیس تھی کیسے دے دیے لوگوں نے پڑے لکھے لوگوں نے پیسے دے دیے بس ہوتا یہ کہ جس شخص کے اندر زندگی میں کوئی کمی ہو اس کمی کو پورا کرنے کا وعدہ کریں یا اسے وہ خواب دکھائیں وہ آپ کا مریض ہو گیا مطبعہ یہ کونسپٹ پیری مریضی کا اوورال تو نہیں ہوگا مجھے صاحب وہ تو باغت سلسلے بھی ہیں لیکن یہ جالی پیر جو مریض بناتے وہ ضرورات کا فائدہ اٹھا کر بناتے مطبعہ آپ یہ کہنا چاہ رہے جو جالی پیر کسی کی اولاد نہیں ہے مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کہتے کہ ٹھیک ہے میں آپ کو کردتا ہوں میرا عمل اولاد مل جائے گی تو وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائے گا کسی کی شادی نہیں ہوتی کوئی عورت پریشان ہے شہر ظالم ہے یا ساس ظالم ہے وہ جاتی بابے کے پاس تاویز لے لو وہ جو کہے گا بابا وہ ماننے کو تیار ہے کیوں اس کی زندگی ہے اس کی ذات میں کوئی کمی ہے جس کا اس کو کوئی کوئی نہ کوئی علاج چاہیے کوئی نہ کوئی اس کو طریقہ چاہیے صحیح نہیں تو وہ بلکل یقینی طور پر جو لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں وہ اس طرح اٹھاتے ہیں منان صاحب آپ لوگوں نے پنجاب حکومت نے ابھی ریسنٹلی جالی عدویات پر کریک ڈاؤن کیا تھا جالی فارمسٹیکل کمپنیز پر کریک ڈاؤن کیا تھا لانچ سر آج میں نے یہ سنے کہ حافظہ باز میں تقریباً بارہ جالی عامل پکڑے گئے ہیں اور دیگر شہروں میں کریک ڈاؤن شروع ہے سر یہ نیوز آتی ہے تو کریک ڈاؤن کیوں ہوتے ہیں منان صاحب ہم انتظار کیوں کرتی ہے آپ کی گورنمنٹ کے کوئی نیوز آتی ہے کوئی سٹوری ڈیولپ ہوتی ہے دین اونلی کریک ڈاؤن سر اس سے پہلے کچھ نہیں ہوتا جب علم میں بھی ہوتی چیزیں دیکھیں سر صفان بھائی یہ میں نے شروع میں بھی یہ ریکویسٹ کی تھی کہ یہ اتنا نازک معاملہ ہے کہ اگر ہم بغیر کسی واقعے کے ایک پلان کے تحت کریک ڈاؤن شروع کر دیتے تو بہت ساری مذہبی قوتیں آج سڑکوں پہ ہوتی ہیں کہ جناب یہ دیکھیں یہ تو تقدس مجروع کر رہے ہیں یہ تو درگاہوں کے خلاف جا رہے ہیں آپ نے لوگوں کو دونوں طرف چلتے ہو بھی نہیں دیکھ رہا حکومت کا کام بڑے محتاط طریقے سے اپنے معاملات کو آگے بڑھانا ہوتا ہے آج جتنے بھی لوگ باتیں کرتے ہیں کیا وہ بھول گئے کہ ہم پارٹیشن تھے پہلے ہندو معاشرے کا حصہ تھے اور یہ تحمات یہ رسومات ہندو معاشرے کا حصہ ہیں اور سب سے زیادہ یہ جو گند آیا ہے یہ اسی کلچر کی وجہ سے آیا ہے لیکن مناظر پھر بھی یہ مطلب اس کو بری و ذمہ تو نہیں کر دیتا کمپلیٹلی یہ معاملہ نازو کے میں پھر کہتا ہوں کہ ہم تو میری بات سنیں اور یہ جو جالی دھندہ لوگ کر رہے ہیں نام پر ان کے بدنام کر رہے ہیں پورے سلسلوں کو اور تمام معاملات کے سر یہ ان کو پکڑنا تو بڑا اہم تو یہاں تک ذمہ دار ہوں کہ اگر کسی کو پن بھی چوبے تو اس کے ہم بھی ذمہ دار ہیں لیکن اچھا اس کے لیے جو کلیکٹیو ریسپونسیبیلٹی کی آپ بات کریں محی صاحب کوئی ورکشاپس ہوں کوئی ٹریننگ ہوں لوگوں کو ذہن کس طرح اوجاگر کیا جائے محی صاحب یہ کہ یہ ذہنوں سے نکلے کوئی شتیاری مہم گورنمنٹ سٹارٹ کرے کس طرح سے یہ معاملات تھے ہوں میں آپ کے ہاتھ جو کر پوری میڈیا سے عرض کروں میرے خیال میں مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں جو میڈیا کا حال ہے مجھے یہ بتائیے صبح کے مارننگ شوز میں کتنے ایسے شو ہیں جو لوگوں کو اچھا انسان بنانا اچھا شہر بنانا اچھا بیوی بنانا اچھی اولاد بنانے یا اچھے تعلیم حاصل کرنا یا اچھا انسان بننے کے گروہ بتاتے ہیں مجھے بتائیے آپ تو آپ کا میڈیا بھی یہ چاہتا ہے کہ ایسی چیز دکھائی جائے جو عوام پسند کرتی ہے اس سے ریٹنگ آئے گی تو جب ریٹنگ آئے گی تو چینل چلے گا ونہا چینل پیسے کہاں سے لائے گا تو ضرورت ایجاد کی ماہ ہے جہاں معاشرے میں لوگوں کو جس قسم کے روئیے اور برطاو پسند ہے وہ دکھائے جائے تو پھر چینل چلتا ہے میں آپ کو گیرنٹی کے ساتھ کہتا ہوں اگر اس وقت مرہوم اشواق احمد حیات ہوتے تو پی ٹی وی کے علاوہ کوئی پرائیویٹ چینل پر ان کا پروگرام نہیں چل سکتا کیونکہ اس پروگرام کو دیکھنے والے بہت کم ہوتے آج یہ جو فقدان ہے ہماری اخلاقیات کی بربادی ہو چکی ہے ہمارے اقدار کی بربادی ہو چکی ہے میڈیا ایک رول پلے کر سکتا ہے جیسے یہ پروگرام آپ نے آج کیا لوگوں کو بلایا اگر اس طرح میڈیا اس قسم کے پروگرام کرے تو ڈیفینٹلی ہم بہت ہیلپ کر سکتے ہیں ہم ماسس کے ذہن کو تبدیل کر سکتے ہیں ہم نئی خیال سازی ڈال سکتے ہیں ذہن سازی ڈالی جا سکتی ہے ہر چیز ممکن ہے مگر پلیٹ فارم کے بغیر ممکن نہیں ہے اور میڈیا واحد پلیٹ فارم ہے جو فلال دینے کو تیار نہیں صحیح ہے لیکن سر ایک انیشیٹی جیسے ہم لے رہے ہیں اور لوگ بھی لیں گے لیکن آپ ریاست کی ذمہ داری کدھر آتی ہے مجھے صاحب جو گورنمنٹ ہے وہ کدھر کھڑی ہوتی ہے ایک چیز یاد دکھئے ذمہ داری ہر شخص کی ہے جو پاکستان کا شہری ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کچھ لوگ ڈائریکلی ذمہ دار ہوتے مثلا لو انفورشمنٹ ایجنسیز ڈائریکلی ذمہ دار ہیں کچھ لوگ انڈائریکلی میں اور آپ انڈائریکلی ذمہ دار ہیں سرگودہ یہاں سے بہت دور ہے مگر میرے ملک کا حصہ ہے مجھے وائنڈ اپ کر رہا ہوا وائنڈ اپ کا جا رہا ہے اسی نوٹ پر میں مجھے شکریہ دار کروں گا انساہ بنی صاحب کا میا مننان صاحب اور ذلفقہ صاحب سرگودہ سے جنہوں نے جوائن کیا پروگرام میں مقصد ہرگز وہ جو تقدس ہے اولیہ کرام کا وہ اپنی جگہ اور وہ متبرک اور وہ دین یقینی طور پر اس کا حصہ جو ہم کرتے ہیں جو رچولز جو عقیدہ لیکن اس عقیدے کے نام پر جو لوگ بدنام کر رہے ہیں صوفیزم کو عقیدے کے نام پر انسانیت کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں لرزہ خیز قتل کی وارداتیں کر رہے ہیں ان کو بے نقاب آج پروگرام میں کیا ہے فیڈ بائی سو لکھے گا دیکھتے رہے گا